وہ تین سو تیرہ تھے کچھ بھی نہیں تھا چند تلواریں تھیں چند نیزے تھے چند گھوڑے تھے روزے سے بھی تھے لیکن تھے یقین والے انہوں نے ایک ہزار لوگوں کو شقیص دے دی ہے آج ہمارے پاس ایٹم بام بھائی پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں کیوں بھلا ایٹم بام سے نہیں کچھ بھی ہوتا ہے یقین سے ہوتا ہے اور ایک بار رو کے کہتے ہیں کہ تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب سہش کوئے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں ہے یقین پیدا کرو یار اپنے اللہ پہ یقین اپنے اللہ پہ یقین ہے اپنے اللہ پہ تباکنے ہیں اپنے اللہ پہ نا تک اکھا یہ بڑے تک ہی کھا نہیں ہے آج ہوں اور یار دکھ کی بات تھی ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا ہے فجر میں راش زور میں راش مغرب میں راش اثر میں ایک صرف اعلان باگ ہے میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو نمیں کپڑے پائے نہیں عیدی دینی ہیں عیدی لینی ہیں سورے جانے ہیں پیکے جانے ہیں پرال جانے ہیں پہنال جانے ہیں یارال جانے ہیں پارٹیاں کرنے ہیں یہ کرنے ہیں سارے بڑے خوش ہو تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا تو آپ بتا سکتے ہیں وہوں نے تو نہیں جو ہے ناگے سب ملکہ میں نے کہاں سب سے زیادہ دکھی یہ مسجد ہے آپ تو خوش ہے نا کہ عید یہ بڑی دکھی ہے اور اس کو اس دن دکھی یہ تھا کہ میں پھر گیارہ ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہے میں پھر گیارہ ماہ کے لیے ویران ہو گئی اس دن جو ان علماریوں میں قرآن پاک پڑے ہیں وہ بڑے دکھی تھے جب گیارہ ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا یہ صفیم بڑی دکھی تھی یہ پنکھے بڑے دکھی تھے یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ گیارہ ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے کیا ہوا یار جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے زمین وہی ہے آسمان وہی ہے سورج وہی ہے چاند وہی ہے تارے وہی ہیں آپ وہی ہیں میں وہی ہوں کیوں حضرت بدل گیا ہے ایسے سسٹرم بدلا حضرت سارے کا ساتھ اس دن فجر میں صرف چار بندے تھے وہ دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی اثر کی کیا کہانی سناؤں مغرب کیا بتاؤں شاہ کیا بتاؤں بدلیں اپنے ہاتھ میں کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے ناظر وقت بدل رہا ہے کالے وال مسافر ہوئی چٹے ہنڈے رہ لائے کالے وال مسافر ہوئی چٹے ہنڈے رہ لائے ریک محمد بکشاہ مہت سنے آئے بک بدل رہ بابا سب جا رہے تھے تھوڑا رہ گیا سازنہ گروہ نانک تھیلے کی تو روڑی بینک سر کٹا پڑا تھا بابا صاحب نے پوچھا نانک جو پتا ہے یہ سر کس کا ہے انہوں نے آگے سے اس کی حضور میں نہیں جانتا بابا صاحب نے فرمای یہ اپنی وقت کی شہزادی کا سارا ہے اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جو نوکرانی تھی نا اس کی آنکھ میں سرمہ ڈال رہی تھی جو سرمہ ڈالتے ڈالتے نا وہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ گئی تو جس کے نخرے کا عالم تھا کہ صرف آنکھ میں سلائی لگنے کی وجہ سے اس نے سنوکرانی کا سر اتروا دیا تھا لیکن دیکھ آخر آج اس کا اپنا سر بھی اترا ہوا کوڑے میں پڑا ہے کبھی آنکھ میں چیزے جو ہنگی آنکھ میں اپنے اللہ کی دیکھیں جدو حضر جی اونہ نے اینڈ کار کے لئے آنکھ پھر گھالتے نی دی آپ ہی آیاں گھال کو جو اور ہوں دی جدو چار پھڑ کے لائے کے آنکھیں پھر گھال کو جو اور ہونے جدن پتر چار بندیاں اپنے مونڈے ہیں دیکھ رکھ کے لئے آنکھ پھر گھر گھال کو جو اور ہونی پھر مزہ تین نا نا آیا یہ پکڑ کے لیا گیا ہے لیکن ازرے جی جو خود آیا ہوگا پھر اس کی بات وکری ہوگی ہے آج چلیے آج چلیے آج جائے تھا مول پہا جے گا آج جن مجھے کر لئے پھر کچھ بھی نہیں ہونا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا آج آپ نے بھر لی ہے مول پہ جائے گا اور میں نے اس دن بھی روایت بیان کی اللہ حضرت جی انتظار کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے لیکن الفاظ آئے ہیں ہم بھی بیان کر دیتے ہیں وہ بے نیاز ہے حضرت جی اس کو کوئی سجدہ نہ کریں اس کی خدای میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت جی اس کی خدای میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت جی لیکن تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں کریں وہ بے نیاز ہے نیاز مند ہے منقول ہے جب کوئی جب کوئی ایسے کر لیتا ہے نا ایسے تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتی ہے آج کسے نے ہے جہاں کسے نہیں آج کسے نہیں آج کوئی دف گیا ہے آج کو آ گیا ہے واپس آج کسی نے توبہ کر لیا ہے فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں کچھ خبریاں دیتے ہیں آج کوئی واپس آگئے ہے راضی کر لیا اپنے رب کو منا لیا اس نے اپنے اللہ کو جن فرشتوں کو پتا نہیں نہ ہوتا وہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں ایک دو جن مبارک دین لے دے تو ان کو بتایا جاتا ہے آج کسی بندے نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کے پکی توبہ کر لیا ہے لیکھیں پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس توبہ کرنے والے کی توبہ کی خوشی میں ساری جنتوں کو سجاد ہو در گئے ہیں ساری جنتوں کو سجاد ہو در گئے ہیں آو یار توبہ کریے اپنے اللہ کی آو پھر ہو گیا پھر کرنے پھر ہو گیا ہونا ہے آو جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے